دوستو سکھوئی 30 کے ساتھ میں دھر بی ای آر مسائل کو انٹیگریٹ کیا جائے گا اس کا استعمال کیا جائے گا سکھوئی 30 سے اس بات کی چرچیں شاہد آپ نے پہلے سن لی ہوں گی لیکن دوستو اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو لے کر کام کافی آکے تک پہنچ چکا ہے آپ جو اس کی پروسس ہے وہ گراؤنڈ وائبریشن ٹیس تک پہنچ چکی ہے جی ہاں دراصل اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا تھا دوس 30 جی ہاں دھر بی اون سکھوئی 30 اب دوستو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ سکھوئی کے کسی بھی فائٹر جیٹ کے اندر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤ کرنا ہے کوئی موڈیفیکیشن کرنا ہے یا پھر کسی تھرڈ کنٹری کا کوئی ویپن استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو اس کے منفیکچرر سے پرمیشن لینی ضروری ہے جو کی ہے سکھوئی کارپریشن اگر دوستو آپ نے ان کی پرمیشن نہیں لی یا اگر آپ نے اس کی پرمیشن مانگی اور آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ملی اور اس کے بعد آپ نے کوئی بدلاؤ کیے جس سے کی کوئی پرابلوم آ جاتی ہے اور پرفومنس خراب ہو جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے آپ ہی کو پھر اسے منیج کرنا ہوگا یا پھر کم پرفومنس کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہوگا یہاں پر سکھوئی 30 پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا لیکن دوستو جس حساب سے رشاہ سے ہمارے سنبند ہیں جس حساب سے سکھوئی سے ہم نے ڈیلز کی ہے پہلے تو کئی نہ کئی بھارت کو اس کے لئے کلیرنس مل چکی ہوں گی تب ہی اس لیول پر کام کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ڈربی مسائل جو ہے اسرائیل میڈ ہے جو وہ ریپلیس کرے گی رشاہ کی آر سیون سیون کو ویسے میں نے ابھی آپ کو کچھ سمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم نے دوہزار انیس میں آر سیون سیون کے نئے ورزن جو کہ ایک سو دس کلومیٹر کا ہے اس کے لئے ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت ایک ہزار مسائل ہمیں ملنی ہے کچھ مسائلیں مل بھی چکی ایون اور ان کا انٹیگریشن بھی چل رہا تھا لیکن دوستو ہمارے پاس ہے دھائی سو سے زیادہ سکھوئی تھرٹی اگر ایک ہزار مسائلوں کو اگر ہم سب میو میں انٹیگریٹ کریں گے بھی تو چار چار مسائلیں بڑی مسکلیشت آئیں گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ دھائی سو سے بھی ویسے زیادہ ہے دوستو بہتر کے لگ بھگ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مسائلیں تو پریادت نہیں تھی اسی کے ساتھ ساتھ استرہ مسائل کو بھی بھارت کے سکھوئی تھرٹی میں استعمال کرنا ہے اس کے لئے بھی دوستو کے قریب آرڈر دے دیا گیا تھا کھل دھائی سو کا دیا تھا دوستو اٹالیس کا تو اس میں اٹالیس مسائلیں جو ہے وہ نیوی کے استعمال کے لئے دی جائیں گی باقی کی دوستو یہاں پر استعمال کی جائیں گی اسی کے ساتھ دوستو یہ بھارت کے پاس تیسرا آپشن رہے گا آئی ڈربی کے روپ میں اس میں ڈوال پلس موٹر کے استعمال کیا جاتا ہے ساتھی ہماری استرہ مسائلوں کو آنے میں ابھی کافی سمیں لگنے والا ہے جس میں سے بھارت کی استرہ مارک ٹور مارک ٹری بھی ڈوال پلس موٹر کے ساتھ ہوگی تو یہ بلکل ویسی مسائلیں ایک سو بیس کلومیٹر اس کی رینج بتائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈوال پلس موٹر ہے تو یہ اپنے انڈ تک جانے میں یعنی جو اس کی میکزیمم رینج ہے وہاں تک جانے میں بھی کوئی زیادہ دکتیں اس سے نہیں جائیں گی جبکہ سنگل پلس موٹر والی مسائل کے ساتھ اس طرح کی پاسیبلیٹس زیادہ رہتی ہیں کہ اس کے لیے آپ کو ملٹیپل فائر کرنے ہو تب جا کر آپ کے انیمی کا فائٹر جیٹ آپ نیچے گرا پائیں گے تو دوستو اس مسائل کو سکوی 30 کے ساتھ انٹیگریشن کا کام چل رہا ہے اس کا گراؤنڈ وائیبریشن ٹیس کیا جائے گا اور دوستو اس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ جلدی ہی کیپیٹی فلائٹ ٹیس اور ساتھی ساتھ فائر ٹیس بھی اس کے ساتھ سمپن نہ کر لیا جائے گا تو دوستو یہ اچھی بات رہے گی اگر جدہ کے دوران ہمارے پاس 3-4 اس طرح سے آپشن رہیں گے خاص کر بی ویر مسائل کو لے کر کہ ہمارے پاس اسطرہ بھی ہے اسطرہ کے بعد آر سیون سیون ہے آئی ڈر بھی ای آر ہے تو کہیں نہ کہیں دشمن آپ کی طاقت کو جانچنے پر رکھنے میں ایکسپٹ کرنے میں تھوڑ سے پیچھے ہی رہ جائے گا کس کس کے بارے میں پتا کرے گا کہیں نہ کہیں یہ آپ کو بری پرستیتی میں ایج جرور دلوا سکتی ہے دوستو اس پورے مدد پر آپ کا کیا ماننا ہے لیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا